حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ سب سے اچھا پڑھنے والا کون ہے یعنی قرآن پڑھنے والا باہب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھتے وقت یوں نظر آئے کہ اسے اللہ کا ڈر ہے قرآن پڑھ لاؤ تو اسے یوں نظر آئے کہ یہ اللہ کے ڈر سے پڑھ لاؤ ہے اس واقعے سے حضور علیہ السلام کا گزر اہل سفہ پر ہوا اور وہ اریانی یعنی ان کے پاس اہل سفہ والے سفہ بچے غورتے سنیں سنو بیٹا سفہ آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہو نا ایسے ہی سفہ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں ایسے ہی ایک مدرسے کا نام تھا کیا نام تھا سفہ لیکن اس مدرسے کی چار دیواری نہیں تھی اس کی چھت بھی نہیں تھی صرف چبوترا تھا اور وہاں پڑھنے والے دھوپ میں بیٹھ کے پڑھتے تھے اور یہ ہی نہیں آپ نے تو کپڑے پورے پہنے ہیں ہم لوگ نے کپڑے پورے پہنے ہیں اصحاب سفہ کے طلبہ قرآن سیکھنے حدیث سیکھنے والے اس چبوترے کے اوپر صرف چبوترا نہ چھت نہ چار دیواری اس پر قرآن سیکھنے والے ان کا حال کیا تھا کہ ان کے پاس پہننے کے لئے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے اور اتنے کم کپڑے ہوتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپا دیتے تھے لیکن قرآن سیکھتے تھے حضور کی حدیث کا علم سیکھتے تھے اس حال میں اس حال میں قرآن سیکھتے تھے تو ابھی تو ہمیں قرآن سیکھنے کے لئے بڑی سہولت ہے کپڑے پورے ہیں یہاں پر آتے ہیں مدرسے میں چار دیواری ہے چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں پلس پنکھاوی آرام سے پڑھیں تو ہمیں تو زیادہ قرآن پر توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہم سے زیادہ توجہ سے ان لوگوں نے پڑھا مشکل میں ڈال کے پڑھا تو آقا علیہ السلام جب اہرِ صفحہ کے پاس سے گزرے نا تو وہ اپنے کم لباسی کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے حضور علیہ السلام سے اپنے آپ کو وہ اس کی پی چھپا ہے وہ اس کی پی کیوں کپڑے پورے نہیں کمال کے لوگ تھے اس حالت میں کہ جب ان کے کپڑے پر پورے نہیں تھے اور وہ کئی باہر سے آ جائے تو اپنے آپ کو چھپانے لگتے تھے اس حال میں بھی حضور نے دیکھا کہ ایک شخص انہیں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا انہیں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا اس حالت میں تعلیم القرآن چل رہی تھی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی سورہ نیسا کی یہ آیت پڑھی فرمایا اس وقت کیا قیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے آئیں گے انہوں نے ان کا حال دیکھا اس حال میں قرآن سیکھ رہے ہیں تو سکار نے فرمایا قرآنی کی آیت پڑھی اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کیا قیفیت ہوگی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے آئیں گے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آیت مبارکہ پڑھی سورہ مائدہ کی فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے گا اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تو قادر و مالک ہے کیونکہ یہ تمہارے بندے ہیں یہ آیت پڑھ کے آقا علیہ السلام رو پڑھے بندوں سے متعلق ہے اگر تو انہیں عذاب دے گا تو ٹھیک ہے تیری بندیں بندوں سے مرات کوئی خواہد دو چار بندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اوہر ایلک بات ہے امت کے والد بات ہو رہی ہے جو گناہگار ہیں امتی ہیں اگر تو انہیں عذاب دے ان کو پکڑے تو تو قادر مطلب ہے پکڑ سکتا ہے کیوں کہ فرمایا کہ کیوں کہ یہ تیرے بندیں لیکن یہ آیت تلاوت کے حضور رو پڑے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 میں پارے کی آیت نمبر 16 میں اللہ کریم نے اشاہ فرمایا ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں تاں آکے جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں انہوں نے ابھی کیا بات کہی تھی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے زنگ چڑھا رکھا ہے شروع میں آپ نے کیا پڑا سنا تھا کہ وہ بات سنتے ہیں ان کے سانے بات کی جائے تو وہ بات سنتے ہیں ایسے لوگوں کے ذکر کیا نا شروع میں اللہ نے اب یہاں کیا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں یعنی وہ آپ کے باپ بیٹھتے ہیں اور کلام الہی سنتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں بظائب ان کے کان لگے رہتے ہیں تاں آنکہ یعنی جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا بات کہی اللہ کی خود سن رہے تھے بیٹھے پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا بات کی تو اللہ تبارک اور تعلق کے انداز اچھا نہیں لگا کہ معبوب فرمائے اور لوگ اتنے بیگانہ ہوکے بیٹھے ہوں قرآن پڑھا جائے اور لوگ اتنے بیگانہ ہوکے بیٹھے ہوں تو اللہ نے فرما یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے زنگ جڑا رکھا ہے یہ لوگ صرف کانوں سے قرآن سنتے تھے مگر ان کے دل غائب ہوتے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کی مجزمت کیے اور ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے سورہ انفال پارہ نمبر نو آیت نمبر اکیس میں فرمایا تم ان لوگ کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا دیکھیں اللہ کس طرح سمجھا رہا ہے تم ان لوگ کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر در حقیقت وہ سنتے نہیں ہوتے سننے ہی ہوتے کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر در حقیقت یعنی کان سے سنا ہے یہ غافل تھے یہاں سے انہیں دل کے کانوں سے نہیں سنا تو فرمایا تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا